بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو ترکی نے پاکستان کے لئے بہت بڑا قدم اٹھا دیا امریکہ کی پابندیوں کے بوجود ترکی نے اعلان کیا ہے کہ ہم پاکستان کو سپورٹ کریں گے اپنے ڈرونز پاکستان کو دیں گے جو کہ وہ بھارت کی خلاف استعمال کرے گا جبکہ رجب طیب اردگان امران خان صاحب اور پاک آرمی سے نراز بھی ہیں کیونکہ رجب طیب اردگان نے کہا کہ اس ریل کو تسلیم نہیں کرنا اور امران خان صاحب اور پاک آرمی پر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اس ریل کو تسلیم کر لیں جس پر رجب طیب اردگان نے کہا کہ اگر پاکستان اس ریل کو تسلیم کرتا ہے تو ترکی پاکستان سے سیڈ لینڈ پر ہو جائے گا اور ترکی نے مکمل طور پر بائی کارٹ کر لینا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ امران خان صاحب کو مجبور کر رہی ہیں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اس وقت حالت جنگ میں ہے اور اس ریل کے پاس جتنی بھی ہیڈوانس ٹیکنالوجی ہے وہ پاکستان کے پاس آ جائے گی ملانا فضل الرحمن بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ اس ریل کو تسلیم کر لیا جائے بابر افتخار اور امران خان صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم اس ریل کو تسلیم نہیں کریں گے جو کچھ مرضی ہو جائے ہم اس ریل کو تسلیم نہیں کریں گے دوسری طرف امریکہ نے ترکی پر پبندی لگا دی کیونکہ ترکی ایران کو سپورٹ کر رہا ہے اور ایران امریکہ کا اب سب سے بڑا دشمن بن چکے ہیں کیونکہ ایران نے امریکہ پر کئی مرتبہ حملے بھی کیے ہیں اور ایران بھی ترکی کو سپورٹ کرتے ہوئے اس ریل کے خلاف بہت بڑا قدم اٹھانے کے لیے جا رہا ہے کیونکہ یہ تمام پر ممالک پاکستان کے بلاک میں شامل ہو چکے ہیں اور پاکستان اور چین کو سپورٹ کرتے ہیں امریکہ نہیں چاہتا کہ آنے والے دنوں میں چین دنیا کا سوپر پاور ملک بنے مزیر ویڈو کا اگر بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش آئے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹڈ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکیں پیارے دوستو ترکی کے صدر رجب طیبودگان نے صاف الفاظ میں پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ ہم نے جب ازربائیجان کو سپورٹ کیا اپنے ایف سولہ تیارے ازربائیجان کو سپورٹ کرتے ہوئے ارمینیہ کے اندر گسا دیا تھے اور ہمارے تیاروں نے ارمینیہ کو تباہ کر دیا تھا اور ارمینیہ مجبور ہو گیا تھا کہ ازربائیجان کو ان کی زمین واپس کر دیں اب اس طرح سے ہم پاکستان کو سپورٹ کریں گے مقبوضہ وادی کو ازاد کروائیں گے کیونکہ بھارت نے مقبوضہ وادی پر بے انتہا ظلم کیا ہوا ہے اس کے علاوہ ہم پاکستان کو اپنے آٹھ سے بارہ ڈرونز بھی دیں گے جن کے استعمال لازمی سی بات ہے بھارت کے خلاف کیا جائے گا بھارت نے یہ بات امریکہ سے شیئر کی اور کہا کہ آپ ترکی کے صدر رجب طیب ودگان پر پبندیے لگائیں بلکہ پورے ترکی پر ہی پبندیے لگا دیں یاد رہے کہ امریکہ اس وقت مکمل طور پر ترکی کے خلاف بہت بڑا قدم اٹھا چکا ہے ایک طرف اگر ترکی تو دوسری طرف ایران پر بھی پبندیاں لگائی جا رہی ہیں ایران کو زیادہ ترکیٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ وہی ایران ہے جو امریکہ کو موت و جواب نہیں دیتے تھا اور اب یہ وہی ایران ہے جو کہ امریکہ کے اندر گس کر کروائی کر چکا ہے موسن فخریزادہ کے قتل کا بدلہ بھی ایران نے اسریل سے لے لیے ہے ایران نے اسریل کے اندر گس کر کروائی کی ہے پہرے دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ اسریل وہ ملاقعہ جس نے ایران کے اندر گس کر کروائی کی تھی اور میسج چین کو دیا تھا کہ اگر ہم ایران پر حملہ کر سکتے ہیں تو چین پر بھی کر سکتے ہیں لہٰذا چین بھارت سے دور رہے اب اسریل بھارت اور امریکہ ایک ہو کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں لیکن چین کی ٹکنالوجی کے آگے یہ تمام تر بے بس ہو چکے ہیں اب مودی سرکار وہی عمل اپنا رہے ہیں جو کہ امران خان صاحب نے کیا یعنی کہ بلاک بنا کر تمام تر ممالک کو اپنے ساتھ شامل کرنا اور ان کے استعمال کر کے باقی ممالک کے خلاف کا روائی کرنا لیکن مودی سرکار کے جتنے بھی دوست ممالک تھے یعنی کہ روس اور ایران پاکستان نے ان کو پہلے ہی اپنے ساتھ ملا لیا ہے جب مودی سرکار نے دیکھا کہ وہ تمام تر کوششیں کرنے کے بوجود بھی فیل ہو چکی ہیں تو وہ ہمیشہ کی طرح پاکستان پر لفظی حملے کر رہے ہیں کبھی ایل او سی پر حملوں کی دھمکی دیتے ہیں تو کبھی مقبوز وادی کے اندر کہتے ہیں کہ ہم اور زیادہ حملہ کریں گے اب دیکھ لیں کہ مودی سرکار نے یہ صورتیال پیش کر دی ہے ہر دو دن گزرنے کے بعد ایل او سی پر حملے کیے جا رہے ہیں بینر اقوامی قوانین کے بھی خلاورزی کی جا رہی ہے مقبوز وادی کے اندر ظلم کی انتہا آج پھر کی گئی اور پانچ کشمیرین کو بے گناہ شہید کر دیا گیا دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ایل او سی پر بھارت کی بڑھتے ہوئی بدماشیوں کو دیکھ کر جنگی مشکوں کا انتقاد کیے گیا ہے اور کمر جویر باجوہ نے وزٹ کیا اور اپنے جوانوں کی اس اہم کوشش کو سہر آیا کمر جویر باجوہ نے کہا کہ ہم نے خموش رہ کر ہی بھارت کو جواب دینا ہے اور ہمیشہ کی طرح بھارت کو سرپرائش دینا ہے بھارت سمجھتے پاکستان کمزور ہے لیکن ہم اپنے وطن کے دفاع ہر صورت کریں گے بھارت کیا اگر کوئی بھی ملک پاکستان کی لائن اف کنٹرول کو کراس کرے گا تو ہمیشہ کی طرح اسے ایک سرپرائش دیا جائے گا عمران خان صاحب نے حکم جاری کر دیا ہے کہ اگر ایک گولی بھارت کی طرف سے چلائی جاتی ہے تو آپ نے دس گولییں چلانی ہے اور بھارت کو موت اور جواب دینا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ موڈی کو ان کے کیے کی سزا ملے کیونکہ موڈی نے اپنے بندمائشیں دکھاتے ہوئے مسلمانوں پر ظلم کیا اور مقبوضہ وادی اور آئین کی حصیت کو ہی چین کر دیا اب موڈی سرکار نے یہ کہا ہے کہ ہم مقبوضہ وادی پر مکمل کنٹرول حاصل کر چکے ہیں لیکن ابھی مقبوضہ وادی کا فیصلہ نہیں ہوا کیونکہ ترکی کے صدر یعنی کہ رجب طیب اردگان نے جو اعلان کیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے مقبوضہ وادی پر حملہ کرنا ہے اور ہم مقبوضہ وادی کے در بھارتی فوجیوں کو چن چن کر ماریں گے کیونکہ انہوں نے بابری مسجد کو بھی شہید کیا اور وہاں پر رحمدر کی تعمیر کا کام شروع کر دیا رجب طیب اردگان بار بار یہ ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عمران خان صاحب اور پاک آرمی کے جواب کا انتظار ہے اگر یہاں پر عمران خان صاحب رجب طیب اردگان کو سپورٹ کرتے ہیں تو یقین کرے مقبوضہ وادی مکمل طور پر ازاد ہوگا اور پاکستان کے حوالے کر دیا جائے گا کیونکہ چین پہلے ہی عمران خان صاحب کو خفیہ میسے دے چکے ہیں کہ موقع پر چوکر لگائیں اور مقبوضہ وادی کو ازاد کروائیں کیونکہ ایک طرف سے ہم بھارت کی تمام تر علاقوں پر قبضہ کر رہے ہیں بھارت اس خطے میں اکیلہ ہے اور بھارت کو سپورٹ کرنے والا کوئی بھی نہیں مودی سرکار یہ سننے کے بعد آگ بگولہ ہو گئے اور انہوں نے مقبوضہ وادی کے اندر اور زیادہ فوجیوں کو تینات کر دیا تانکہ اگر پاکستان اور ترکی حملہ کریں تو بھارت آگے سے دفاع کر سکے پہرے دوستو ہماری آج کی ویڈیو کو ہر جگہ پر شیئر کیجئے گا تانکہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ اصل معاملات کیا ہیں اور اگر آج کی ویڈیو آپ اور باپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمٹس میں ضرور لگا دیجئے گا پاکستان زندہ بات موسیقا